پہلی سب سے پہلی جو ایشو ہے جنرل نمبر ون وہ بھوٹو صاحب کی برسی ہے اس وقت ملک میں جو مہنگائی بے روزگاری اور جو کاروبار جو ہے اس میں بہت بہت ہی زیادہ زوال ہے اس کو مستاقم کیا جا سکتا تھا اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں ظلف کار علی بھوٹو صاحب نے ایک اسلامی کانفرنس بلائی اور اس کے لیے تمام لیڈران جو تھے مستم ممالک کے وہ تشریف لائے اور انہوں نے ان کو تاہیات چیئرمن ماننے کے لیے انہوں نے رضا مندی ظاہر کی اور آج وہ فقدان ہے اس لیڈرشپ کا جو شہید ظلف کار علی بھوٹو صاحب کا ایک ویژن تھا دوسرا جو ایشو ہے وہ ہیں کل کی ٹرین مارچ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیستہ کیا ہے کہ چھبیس تاریخ کو تیس گھنٹے جو ٹرین مارچ ہوگی وہ تقریباً دو دن لگیں گے اور وہ اپنی منزل مقصود لارکانا تک وہ پہنچیں گے اور ترڈ جو ایجنڈے پہ ہیں اور زمنی الیکشنز کے لیے ہم نے کیا سٹیٹیجی بنانی ہے اس کے لیے ابھی سے بہت سے لوگ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں حکومتی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت ہے ان کی عبامی سطح پر بہت مضبوط بنیادے ہیں اور میں شکتا ہوں آپوزیشن کا کہ انہوں نے کمبائنڈ آپوزیشن ایک پولیسی کے تحت انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک عرشد ران صاحب کو مقرر کیا ہے اس کے بعد میں اپنے ہوس کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک شورٹ نوٹس میں خود بھی انہوں نے یہ ایک محفل سجائی ہے دیکھیں ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اوورال جو بھی ہیں ان کو کھلنا چاہیے کھلنے سے میری مراد یہ ہے کہ پہلے ان کی سننی چاہیے کہ ان کے گریونس کیا ہیں دیکھیں او آئی سی میں تو ہم نے شمولیت نہیں کی اور توقع کرتے ہیں کہ ایک اس قسم کی ایک اور اجلاس ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ